اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چانل کیسے ہیں آپ سمیت کرتیوں آپ سب ٹھیک تھا ملاکہ فضل و فرم سے میں بھی ڈھیٹ ٹاک ہوں یہاں پہ میں نے مائی تھی جگن چاپ سوچا گیا آپ لوگ سے ریسپی شیئر کرتی چلوں بہت ہی مزید کی بنی تھی جیسے ہم لوگ نے ہوتر میں کھاتے ہیں اسے کہاں سے سیم وہی ریسپی وہی ڈیس تھا تو چل چلتے ہیں اپنی ریسپی کے جانے میں ریسٹ ٹارٹر یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں سب سے پہلے کار ہم اس میں ڈالیں گے جلال مرچ ہوتی ہیں گول گول چھوٹی والی وہ ہم ڈالیں گے اس میں تھوڑی سی ڈال دیں گے جیسے ہم چاہتے ہیں اس میں ڈال سکتے ہیں پھر اس کے بعد تھوڑا سا سوکھا دنیاں ڈالیں گے ہم اس میں سوکھا دنیاں ڈالنے کے بعد ایک اوہ سپائی سے تھوڑا دیر کے بار آ رہیں گے کیونکہ وہ جلدی فائی ہوتا ہے اس کو ہم تھوڑا دیر فائی کریں گے فائی کریں جب ہوجائے گا میکس میں وان منٹ ہو جائے گا تو اس میں ہم جو کالا زیرا ہوتا ہے وہ ڈال کے اس کو تھوڑا دیر فائی کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سوڑا دیر فائی کریں گے تو اب بھی تھوڑا دیر اس کو فائی کی جائے گا جب اس کی خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے تو اب اس کو فلیم سے اتار لیجئے گا تو یہاں پہ ابھی اس کی خوشبو نہیں آئی تو جب اس کی خوشبو آئے گی کم اس کو نیچے اتار لیں گے تو آپ اس ریسو کو اسی طرح سے ٹرائی کریں گے تو آپ کی بھی چکن چاب اسی طرح کی ریڈی ہو جائے گے تو یہاں پہ دیکھیں میں اس کو ملتا کر کے مکس میں ڈال کے زیادہ پورڈر نہیں کیا ملتا ملتا اس کو میں نے پیس لیا ہے تو ایک بول مرشاہ میں کریں اس میں میں نے ادھا کپ دہی لیا ہے تو اب اس کو چی طرح سے مکس کریں گے تاکہ ایک بیٹر چی طرح سے ریڈی ہو جائے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کو بیٹر کی مسیج درہ سے میں مکس کر رہی ہوں یہ ایک زیادہ سے بیٹر ریڈی ہو جائے جس میں کوئی بھی لنس رہی ہے تو یہاں پہ میں ڈال دیں گے چیکن ون کی جگہ کریے میں چیکن ڈال دیں گے جس کے اس میں چھوٹ رہے کہ اس میں اس کو کٹ کر لیا تو اس ساری چیکن ہم اس میں شامل کر دیں گے جگہ شامل کرنے کے بعد اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ یہ جو مسال ہے نا اس میں اچھی طرح سے رچ بچ جائے تو آپ نے بھی سیم اس طرح سے ریڈی ہونا ہے اور جو میرے چینل پر نیو نہیں ہے جو ہم تک میرے چینل پر سسکر میں کیا پریس سسکر میں چینل پر پیس ایبل آئیکاون تاکہ میرے نیو ویڈیو آپ تک سانی سے پہنچ سکے وہ بھی فری میں آپ کو دیکھنے میں مل جائیں گی تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کیا تاکہ یہ سارا مسالہ اس کے اندر رچ بچ جائے تو سارا اس کو مسالہ ہم اس طرح سے مکس کرنے کی بات چلتے ہیں ہم نے نیکس ٹرپ کی جانب یہاں پہ میں نے وہی کڑائی گئی تھی اس کو میں فریم آن کرتے اوپر رکھ اس میں میں ایک کپ کے برابر اس میں میں آل شامل کیا ہے ٹوب میں نے رکھ پیاز دیا تو اس کو میں بریکل چاپ کر دیا ہے تو اس کو ہر پاس ہم سوتے کریں گے اس کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے اس نے اندر کا پیسٹ جو میں نے ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا ٹو ٹی بسپون ہم اس میں شامل کریں گے اس کو بھی اچھی کہاں سے ہم فری کریں گے ہلکی تھوڑی دی ہے مطلب کے تھوڑی سے ہم اسے تھوڑی دی اس کو سوتے کرنا زیادہ نہیں کرنا اس کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے یہ بہت ہی مزد ہے کہ وہ بہت ہی جلدی ہے بنے والی ریسپی آپ لازمی ٹرائے کی جائے گا اور ٹرائے کر کے مجھے بھی فیٹ پر لازمی دی جائے گا اس کے بعد میں نے اس میں شامل کیا تھا ٹو ٹی بل سپون کے قریب ہردی اور کارڈن ٹو ٹو ٹیسپون ہم اس میں سوڑ بھی شامل کر لیں میں نے اس میں 1.5 ٹی بل سپون سوڑ شامل کیا تھا تو اس کا اچھے طرح سے مکس کریں گے تاکہ یہ ہردی اور نمک اس میں اچھے طرح سے مکس ہو جائے جب یہ سچے مکس ہو جائیں گے تو ہم اس کو تھوڑے دیر کے لیے کورپ کر دیں گے تاکہ اس میں جو دہیں اس میں جتنا پانی چھوڑنا ہے وہ چھوڑ لیں تو پھر ہم اس میں ایک اور چیز میں شامل کریں گے بہت ہی کم سپائسز میں بہت ہی زبر سے ہماری چکن چام ریڈی ہو جائے گی تو کورپ کرنے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں دیں گے پانی تک وہ نکل چکا ہے تو اس کو تھوڑے دیر اور ہم ہاں لائے رہتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا پانی اور ڈرائی ہو جائے تھوڑا سا مارا پانی ڈرائی ہو چکا ہے تو یہاں پہ میں اس میں ڈالوں گی دو دست ٹوماٹر کو اس کو میں بھیک پہ کٹ کیا ہوا ہے چھوڑے پیسز میں تو یہ اس میں شامل کریں گے اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے تو آپ نے اس فلیم کو تیز آنچ پہ رکھنا ہے لیکن نارمل رات ہیں جس میں ہمارا ہے جو چکن بھی جلے بھی نہیں اور پانی بھی سایا ڈرائی ہو جائے کیونکہ چکن بہت ہی چھوڑی چھوڑی ہمیں کٹ کی گئی تھی وہ جلدی ہی پک جائے گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں سارے چکن میں ہلا رہی ہو اور پانی دیکھے ڈرائی ہو رہا ہے تھوڑا 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 آئیل بھی اس میں چھوڑا سٹارٹ ہو گیا ابھی بھی اس میں پانی ہے ابھی بھی شامل ہے تو اس کو ہم جلدی جلد سے زیادہ ہلاتے جائیں گے جیسے وہ طویب پکڑتے ہیں اس طرح ہم چھوڑا ساسترہ بھی کریں گے تاکہ چکن تھوڑے سی نا اور چھوڑی پیسز میں کٹ ہو گے جو چکن چاپ ہوتی وہ ہمیشہ چھوڑے پیسز میں ہی ہوتی ہے تو بہت ہی مزے کی جیسے ہم نے خوٹل میں کہاتے ہیں اسی طرح ہماری چکن چاپ ریڈی ہو جائے گی بہت ہی کم ٹائم میں بہت ہی کم سپائسز میں بہت ہی زیادہ سے ہماری ڈش ریڈی ہو جائے گی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پانی بھی ڈرائی ہو چکا تھا آئیل بھی نکل چکا تھا لائک بھی کیجئے گا اور سسکیب بھی کیجئے گا اپنے فرنڈ کے ساتھ بھی لازمی میری اس ریڈی کو شیئر کیجئے گا اور اس بھی بہت ہی سیمپل بہت ہی آسان ہے لازمی ٹرائی کر کے مجھے فیڈبیک دیجئے گا پھر ملیں گے اپنے دعوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ